اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سارے خیریا سے ہوں گے تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ بہت سارے بچے مجھ سے کوئیشن کر رہے تھے کہ سر کیمسٹری کے پیپر کی تیاری کیسے کریں تو سب سے پہلے تو ریکویسٹ ہی ہے کہ سارے ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا اور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آج ادھوری بات نہیں نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان تو یہ کام ہو جائے گا اسی طرح گھر سے ساری ویڈیو کو سن بھی جائے گا ٹھیک ہے امید ہے آپ سب کو رول نمبر سریفٹ مل چکی ہوں گی اب بارہ طریقہ پیپر بھی ہے اب تو آپ سب کو یقین ہو چکا ہے کہ جی پیپر ہونے ہیں تو چلو بیٹے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم تیاری کس طرح سے کریں گے تو میں نے کلاس روم میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو فیزز کے اندر تیاری آپ کریں گے پہلا فیز جو ہے اس کو پہلے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جب آپ کیمسٹری کے ایگزام کی تیاری کریں سب سے پہلے آپ نے تیار کرنا ہے چپٹر ون اور ٹو کمپلیٹ مطلب ایم سی کیوز بھی شارٹ قویشن بھی لانگ قویشن بھی اب چپٹر ون ڈو سے دو ایم سی کیوز چار شارٹ قویشن اور دو لانگ قویشن آتے ہیں مطبع اٹھارہ نمبر کا پیپر صرف چپٹر ون ڈو کر کے ہو جاتا ہے مطبع فیل ہونا تو بول جائیں کہ مسٹری میں آپ ٹھیک ہے نا تو چپٹر ون ڈو آپ کو اٹھارہ نمبر دے گا اتنا ایمپورٹنٹ چپٹر ہے تو چپٹر ون ڈو سمارٹ سلیبز کے مطابق ہے بھی بہت شارٹ تو آپ اس کے شارٹ قویشن نہیں کر سکتے اس کو کمپلیٹ کریں اچھے سے کریں اوکی ہو گیا تو فیز ون میں پہلا آپ چپٹر ون ڈو تیار کریں گا بورٹ کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلے چپٹر ون ڈو تیار کریں گے لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے اس کے بعد اس کے بعد ان آرگینک پوشن میں چپٹر 3 4 5 6 میں بسیکلی یہ شارٹ قویشن کے طور پر کرواتا ہوں میں 4 اور 6 کا پیر ہے long question کا پر وہ میں چھڑوا دیتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ 4 بڑائی uncriticable chapter ہے اس میں سے کچھ بھی آ جاتا ہے لیکن کچھ بچوں کے ان آرگینک جن کو اچھی لگتی ہے وہ 4 6 کا attempt کرتے ہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں تو as it is کوئی issue نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے اچھی قریبتہ ہو جاتی ہے آپ کا مطلب کی questions آپ کو یاد ہو جاتی ہیں ہر چھ سمجھ میں آ جاتی ہے تو second phase میں آپ نے چپٹر 3 4 5 6 کے mcqs اور short questions کرنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ long تیار کر رہے ہیں تو long کریں اس کے اگر نہیں کر رہے تو صرف mcqs اور short question کرنے ہیں تو اس portion کو تیار کرنا تو انتہا درجہ کا important ہے کیونکہ 3 4 5 6 سے 10 short question آ رہے ہیں 10 short question 5 mcqs اوکے اور دو long question تو یہ total 32 marks کا portion ہے یہ 4 chapter 32 marks کا paper آپ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی ذرا سمجھیں اس کو تو سب سے پہلے chapter 1 2 complete تیار کرنا ہے 3 4 5 6 0 short question mcqs لیکن جو long تیار کر رہے ہیں وہ long بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن میں short question اور mcqs کو زیادہ رہی کمیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جب آپ یہ تیار کر لیں تو آپ دیکھ لیں imagine کر لیں آپ کا کتنا portion تیار ہو چکا ہے تو آپ پاس ہوگے سمجھ لیں اس کے بعد بیٹے یہ دو chapter انتہا درچے کے آسان اور بہت important کیونکہ ان دو chapter سے آپ کے پاس 3 mcqs اور 6 short questions آنے ہیں اور long question کوئی نہیں آنا لیکن کے مدب آپ نے صرف mcqs اور short question تیار کرنا ہے اور پندرہ نمبر کا paper آپ کا solve ہو جاتا ہے اب بھائی میری باز سنیں just imagine آپ chapter 1 2 سارا complete کر لیتے ہیں 15 13 کو short question mcqs کر لیتے ہیں تو میرا بیٹا پاس تو ہو گیا فیل ہونا تو آپ اپنی رولر ڈالتے ہو تو فیل ہو گیا یا فیل ہوتے ہیں وہ آپ اپنی محنت سے فیل ہوتے ہیں فیل ہونے کے لئے بھی محنت لگتی ہے مطلب بہت سارا جیٹ پھنا کس سے ہم کہتے ہیں اسے اپنے اندر لے کر آنا پڑتا ہے فیس نمبر 1 میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں chapter 1 2 تیار کریں گے سب سے پہلے سارا ہو جائے گا 18 نمبر آپ کے secure ہو جائیں گے 3 4 5 6 کے ایم سی کو دو شورٹ قوشنز کریں گے لونگ قوشن اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں 1 شورٹ قوشن اور صرف ایم سی پیوز اور 15 13 کے بھی شورٹ قوشن اور ایم سی پیوز بھی کریں گے اب فیس 1 تر تیار کر لیں جس کو سب سے پہلے تیار کریں چاہے بچہ ٹاپ پر ہے اور چاہے اگر آپ نے پاس ہونا یا بیورج مارک لینے والے بچے ہیں جو بھی ہیں آپ کی یہ فیس تیار ہونے چاہیے کیونکہ یہ آئی ایس سکورنگ فیس ہے ایک بران سے شورٹ قوشن ایم سی کے لئے آس ہے اور جو بچہ صرف پاس ہونا چاہتا ہے اس کے لئے تو یہ فیس بہت امپورٹنٹ ہے جس کو تینشن ہے کہ پاس کیسے ہوں گا اس کے لئے یہ فیس بہت امپورٹنٹ ہے اب اس فیس کی امپورٹنس کیوں ہے مطلب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پہلے تیار کریں اس کو ہم امپورٹنس سنمجھیں گے کہ فیس 1 کی امپورٹنس کیا آپ کے پاس تو دیکھیں فیس 1 میں صرف یہ چار چپٹر کر کے چپٹر 1, 2, 3 اور ٹھیکٹا اب یہ چار چپٹر کر کے اکارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم پہلا جو پورشنم شورٹ پورشن کے ہاتے ہیں اس میں سے دس شورٹ ورشن آٹمٹ کرسکتے ہیں آٹھ کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل بارہ آٹھ میں ٹھیک ہے نا مطلب دس آپ صرف چار چپٹر سے شورٹ کورشن اٹیمٹ کر سکتے ہیں مطلب پہلا پورشن تو گیا ہو گیا اور ایک کمپلیٹ لانگ کورشن شپٹر وان ٹو کا جو پیر ہے وہ آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب میں اس فیز میں صرف چار چپٹر کا حساب لگا کے آپ کو بتاؤں تو آپ انتیس نمبر کا پیپر سالو کر سکتے ہیں پہلا شورٹ کورشن کا پورشن سارا ہو جاتا ہے اور ایک کمپلیٹ لانگ کورشن آپ کا ہو جاتا ہے جسٹ امیجن کتنا امپورٹنڈ یہ آپ کے پاس ہے فیز ون جو میں نے آپ کو بتایا تیاری کرنے کا اگر آپ پر یہ تیار سمجھلیں کیا تیار ہو گیا اور پھر چپٹر فائیو سکس اور تھرٹین جو اس فیز میں ہیں اب میں فور گین نہیں رہا فور کو اگنور مارا ہوگا ہے فائیو سکس اور تھرٹین اگر بیٹے آپ کے یہ تین چپٹر ہی فیز کے تیار ہو گئے تو آج شورٹ کورشن سیکنڈ پورشن کے اور ایک آدھا لانگ کورشن ہو جاتا ہے اگر آپ سکس والا چپٹر لانگ کے لئے تیار کر رہے ہیں تو مطلب آپ جسٹ امیجن کریں کہ اگر آپ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تیاری کرتے ہیں تو فیز ون تیار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا شورٹ کورشن کا پہلا پورشن ہو گیا ایک لانگ کورشن کمپلیٹ ہو گیا اور سیکنڈ پورشن بھی ہو گیا شورٹ کورشن کا تو دیکھیں ٹونٹی فائی مارکس کا پیپر اگر آپ لانگ نہیں کر رہے اس میں سے تو ٹونٹی ون مارکس کا تو جسٹ امیجن جسٹ امیجن کہ آپ کا فیفٹی مارکس کا پیپر فیز ون سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آج اپنے دوستوں کے ساتھ لیے لازمی ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے اور تیاری کریں تو سب سے پہلے فیز ون ریپیٹ کر رہا ہوں شپٹر ون ٹو پہلے تیار کریں گے کمپلیٹ ایم سی کوز شورٹ کورشن لانگ کورشن پھر اس کے بعد 3456 کے ایم سی کوز اور شورٹ کورشن اور پھر 1513 کے ایم سی کوز اور شورٹ کورشن پچاس نمبر پک کے پک کے ٹھیک ہے نا چلو جی اب آتی ہیں اگلے فیز کی طرح یہ فیز وہ فیز ہے جو ٹوپرز کے نمبر بنواتا ہے اور آپ کے لانگ کورشن کی پیرنگ کو بھی مطلب بہت زیادہ یہ سپورٹ کرتا ہے کیا ہے فیز ٹو پیس ٹو میں بسیکلی وہ چپٹرز ہیں جو لانگ کورشن میں نے اسے پیرنگ کے حساب سے لکھا ہے سیون ٹوپرز کا پیر ہے ایٹ ٹین کا پیر ہے نائے الیون کا پیر ہے بسیکلی یہ اورگینک ہمیسٹی کا سارا پورشن ہے اور یہ آپ لانگ کورشن کے لیے پیر کرتے ہیں چپٹر ون ٹو اور زیادہ تر بچے یہ پیر لانگ کورشن کے لیے پیر کرتے ہیں اب سیون ٹوپرز میں اگر بات کرو ان دو چپٹر سے تین ایم سی کیو شارٹ چار شارٹ پیشن اور ایک لانگ کورشن آنا ہے ان میں اس نمبر اور اس کے بعد ایٹ ٹین کو تیار کریں دیکھیں ایٹ اور ٹین سے آپ کے پاس کیا آتا ہے دو ایم سی کیو سپان شارٹ پیشن ایک لانگ کورشن تو بیس نمبر کا پیپر اور نائن الیون کا جو پیر ہے اس میں سے اٹھارہ نمبر کا تو پہلے آپ فیز ون جب پیار کر لیں چاہے آپ کوپر ہیں چاہے آپ جو بھی ہیں پھر پیٹے فیز ٹو اورگینک ہمیسٹری کو پورا ٹائم دیں with all your concentration اور کچھ بھی نہ چھوڑیں اس میں سے اچھے سے ریڈی کر لیں لیکن آپ کے پیرنگ فیز ون ٹیک ہے اس کو کرنے کے بعد ٹیک ہے نا جب یہ فیز ہو جائے اس کے بعد اس کی importance کیا ہے جسٹ امیجن کہ اگر آپ یہ سارا کر لیتے ہیں آپ کے تین لانگ کسٹن کمپلیٹلی ہو جاتے ہیں چوبیس نمبر کے لانگ کسٹن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور جو آپ کا تھرڈ شورٹ پیشن کا پورشن ہے وہ تک سارا ہی اسی فیز سے ہے لیکن سارا ہی اسی فیز سے ہے لیکن سیکنڈ پورشن جو ہے وہ آپ کے پاس اوپر جو آپ نے فیز ون کیا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو سارے شورٹ پیشن آتے ہیں ورنہ پھر جو سیکنڈ آپ کے پاس پورشن ہے شورٹ پیشن کا اس میں جاپٹر نمبر نائن اور ٹین ہو گیا رہا شامل ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے سکوڈ مل جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب کہنے کا یہ ہے آپ اس فیز سے فیفٹی فائی نمبر لے سکتے ہو ٹھیک ہے نا فیفٹی فائی نمبر کا یہ فیز ہے آپ کے پاس اوکے تو سم اپ کرتا ہوں ساری چیزوں کو ایک بار پھر سن لیں سب سے پہلے آپ کار کریں گے insightfulية پیپر ہے چلی سب سے پہلے آپ کریں گے label chapter 1 کو short question long question ایک سکوڈ سارے پھر chapter 3456 short question اور mcq سارے پھر اس کے بعد 15 اور 13 short question اور mcq جب phase1 آپ کا ready ہو جائے اس کے بعد آپ آئیں جس میں آپ کے پاس ڈانگ قویشن کے پیار ہیں اور آپ ان چپٹرز کو پورا تیار کریں گے اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں کم پھول ماؤس لینا چاہتے ہیں نہیں تو پھر آپ اس میں اکارڈنگ دو پیرنگ سیم سیلیکٹیو تیاری بھی کر سکتے ہیں تو میں نے تو کوشش کی ہے کہ آپ کو میں اچھے طریقے سے سمجھا دوں کہ آپ تیاری کیسے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی قویشن ہے تو آپ اسے کومنٹ سکیں گے پوچھ سکتے ہیں پر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سارے بچوں تک اپنے گروپس میں کوئی اور کالیج میں سکوڈنٹ پڑھتے ہیں اپنے دوست پڑھتے ہیں ان تک شیئر کریں کہ اگر آپ کسی سے فائدہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا لازمی فائدہ کرے گا ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی قویشن ہے مجھ سے پوچھ لیں اب میں یہ دو دن دن کافی اکٹیو رہوں گا انٹیل انلیس کے آپ کا فیپر بارہ کو ہو جائے اور میری پوری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی محنت رہنے لائے اور آپ کی پیرنٹس کے لئے آپ باعث سے پکھا رہو ٹھیک انہا کے باعث سے شیئر میں دیکھو تینکیو ویری مچ اللہ افیس اسلام علیکم دعاوں بے آتھے گا